سندھ کے نومتخف وزیر اعلی سید مناد علی شاہ منگل کو حلف اٹھاتے ہی جہاں سوبے کے مسلسل تیسری بار وزیر اعلی بننے والی واحد شخصیت بن گئے ہیں وہی ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سوبے میں اقتدار کی مسلسل چوتھی اننگ شروع کر رہی ہے سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت کو دیکھتے ہوئے ترزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن کی غیر موجودگی میں یہ حکورات جماعت کے لیے بظاہر ایک اور آرام دے پانچ سالہ دور دکھائی دیتا ہے لیکن دوسری طرف اسے کارکردگی کے میدان میں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے خیال رہے کہ نومنتخف وزیر اعلی مراد علی شاہ دو تہائی اکسیریت کے ساتھ منتخف ہونے والے سندھ کے پہلے وزیر اعلی بن چکے ہیں اور اس وقت ایک سو بارہ ارکاد کی حمایت کے ساتھ پاکستان پیپلس پارٹی ایوان میں سب سے بڑی جماعت ہے اس کے مقابلے میں ایوان میں ایم کیم کے پاس چھتیس نشستے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کی نو نشستے اور جماعت اسلامی کی ایک نشست ہے جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پاس تین نشستے ہیں اس طرح حضب اقتلاف کے پاس ایک سو ارسٹ کے ایوان میں صرف انچاس نشستے ہیں ترزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سن اسمبلی میں کمزور اپوزیشن اکمران جماعت پیپلس پارٹی کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے گی مبسرین کے مطابق پیپلس پارٹی کو بظاہر اسمبلی میں کوئی سنجیدہ چیلنج درپیش نہیں کیونکہ حضب اقتلاف نہ صرف کمزور بلکہ ان کے اکثر عراقین اسمبلی نئے ہیں اور انہیں اتنا تجربہ نہیں جو پیپلس پارٹی کے عراقین اسمبلی کا ہے ان کے مقاول ایمکیم کے پاس 36 نشستے موجود تو ہیں لیکن وہ چونکہ وفاق میں ممکنہ طور پر پیپلس پارٹی کے ساتھ حکومتی اتحاد کا حصہ ہو تو ایسے میں ایمکیم سوپے میں فرینڈلی اپوزیشن کا ہی کردار ادا کر پائے گی جہاں اسمبلی کے اندر پیپلس پارٹی کے لیے کافی آسانیہ نظر آتی ہیں وہی پیپلس پارٹی کو گورننس کے معاملے میں چیلنجز ضرور درپیش ہوں گے اور اس میں سر فیرست امن و امان کے مسائل ہیں شمالی سندھ کے اضلاع میں ڈاکووں کا بھرتا ہوا اثر و رسو اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے مسائل وہ ایشوز ہیں جن کا ذکر وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے اس اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ کچھے کے علاقے میں ڈاکووں کے خلاف آپریشن اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا قلعہ کمہ کیا جائے گا سندھ ٹی وی کے کرنٹ افیر کے سربراہ اور تجزیہ کار شکیل سومرو بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اسمبلی میں تو راستے صاف ہیں لیکن جہاں تک اس کی حکومت کی کارکردگی کا سوال ہے تو ان کے بقول یہ بات واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کو صوبے میں کارکردگی پر ووٹ نہیں مرا صوبے میں انفو سٹیکچر تباہ ہے کوئی خاص ترقیت اکام نہیں ہوئے تعلیم اور صحت کے شعبوں کے مسائل الگ ہیں تو ایسے میں پیپلز پارٹی کو اب بھی بھٹو خاندان کے قربانیوں کی بدولت ہی ملا ہے ان کے بقول سابق صدر عاصف علی زرداری پاور پالٹکس کے حربوں کو بہت خوبی جانتے ہیں اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے کم از کم سندھ میں اس وقت تک آسانی نظر نہیں آتی جب تک پارٹی کی عالی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہو یا ووٹر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتے وقت کارکردگی کو اس سامنے رکھنا نا شروع کرتے شکیل سمرو کے مطابق صوبے میں اصل چیلنج سندھ کا پڑا لکھا اور دانشور طبقہ تھا لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے دوسری جانی مراد علی شاہ کے مسلسل تیسری بار وزیر علی بننے پر ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر پیپلز پارٹی کی پہلی شوائز وہی کیوں ہے کیا پیپلز پارٹی کے پاس ان کے علاوہ کوئی امیدوار نہیں تجزیہ کاروں کے مطابق سید مراد علی شاہ بہرحال سب سے قابل شخصیت ہے جو سندھ کو درپیش مسائل پر بہترین انداز سے مقدمہ پیش کرتے ہیں اس میں یہ فیکٹر بھی اہم ہے کہ سندھ اسیملی کی تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ اسیملی میں سادات کو عام عوضے دیے جاتے ہیں لیکن چونکہ مراد علی شاہ اس سے قبل توانائی خزانہ ریوینیو آپ پاشی اور کئی دیگر محقوں کے بھی وزیر رہے ہیں چنانچہ ان کے تجربے قابلیت اور مابلہ فہمی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگرچہ وزارت اعلیٰ کے لیے شرجیل انام میمن فریال تالپور اور ناصر حسین شاہ کے نام بھی سامنے آئے تھے لیکن قرآن فال اس بار بھی مراد علی شاہ کے نام کا نکلا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پانٹے قیادت یعنی عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو دونوں کے لیے قابل قبول ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی